سَدْسِ عَلَى وَعَلَى مَعَلَى نَبِي لیکن میں اپنے دل کو مزید اتمنان دینے کے لئے عرض کرتا ہوں تو رب نے کیا فرمایا رب زلجلال نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح کرو فَخُزْ أَرْبَعَةً مِنَتْتَحِيرُ تو چار پرندے لو کتنے پرندے لو چار پرندے لو فَسُرْهُمَّا إِلَائِكْ اور ان کو اپنی طرف بلاؤ سُمَّجْعَلْ عَلَى قُلِّ جَبَلِن مِنْهُمْنَ جُزَان پھر ان کو مار دو زبا کر دو پھر ان کا تیمہ بنا دو پھر ہر ایک پہاڑ پر ان کا حصہ رکھ دو پھر سُمَّدْهُمَّا پھر ان کو بلاؤ یا تین کسا یا وہ تیرے پاس دورتے آئیں گے آپ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں وہ کون سے چار پرندے تھے ایک تھا مور ایک تھا مرخ ایک تھا قبوتر ایک تھا قبوتر یہ چار پرندے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سب کو زبا کر دیا زبا کرنے کے بعد خال اتار دی خال اتارنے کے بعد ان کا کیمہ بنا دیا کیمہ بنانے کے بعد سب کو مرا دیا اکٹھا کر دیا پھر اس اکٹھے میں سے ایک حصہ اس پہاڑ پر ایک حصہ اس پہاڑ پر ایک حصہ اس پہاڑ پر اور ایک حصہ اس پہاڑ پر رکھ دیا اب یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام و السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رب مردو کو زندہ کیسے کرتا ہے رب کائنات کے اس پیار خلیل نے جب اس طرح کیا تو جو ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے شروع کو اپنے ہاتھ میں رکھا اب وہ گوشت کے بکلے ادھر ادھر پڑے ہیں رب کے آدھر کے مطابق رب کائنات نے فرمایا اے پیار خلیل اب ان کو بناو تو حضرت ابراہیم نے جب بنایا تو کیا دیکھا کہ ان میں حرکت آگئی اب ہر ایک پرندے کے جوز علیقہ لاتا ہو گئے بہر کے الگ ہوئے کفے کے الگ ہوئے کبوتر کے الگ ہوئے اور برک کے الگ ہوئے پھر ہر ایک کو اپنی اپنی ترطیب دی گئی ترطیب دینے کے بعد پھر ان پر وہ جو ان کی خار تھی وہ چڑ گئی اور پاؤں سے بھاگتے آئے ہیں ہر ایک کا دھار حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں جو سر تھے اپنے اپنے سر سے جن جاتا ہے یہ ہے رب کائنات نے اب یہ کیوں فرمایا پیارے ابراہیم سن نہ کوئے ہمنا تو پھر بلانا ان کو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تو اس طرح کر دے زندہ میں خود کر دوں گا یہ کیوں فرمایا کہ پھر تو ان کو بلانا یہ مفسرین اکرام علماء زی احتشان فرماتے ہیں اس لیے کہ رب کائنات نے دکھانا تھا کہ میں اپنے خاص بندوں کو جب تکر دیتا ہوں ان کے بلانے میں زندگی کی غمت پیدا ہوں جب میرا بندہ میری اجازت سے بلاتا ہے تو پھر اس کے بلانے میں بھی یہ کرامتیں اور یہ بولزات آ جاتے ہیں اور رب کائنات اس طرح زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا اللہ کے متعلق زندگی کے لیے کہ وہ ہائی ہے وہ زندہ ہے خود بھی زندہ ہے اور سابقی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جسے جب چاہے زندہ کریں اور جسے جب چاہے موت دے دیں یہ رب زلچلال کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے